میں بہت کم وقت میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے میری تقریر طبعیار کو بے چین کرتی ہے سبب کے آگے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے اللہ کہرے آپ ایسے ہزاروں جل سے دیکھیں بے شمار محفیلیں سجیں لیکن خدا کا شکر ادا کیا کرو اللہ نے تمہیں اور مجھے مسلمان بنایا ہے شکر ادا کرنا اور اس بات پر فخر کرنا کہ تم مسلمان مان فخر کرنا ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا گئے ہزار سجدوں سے دیتا گئے آدمی کو نجات کتنا کرم کی آوزنیں ہم تو پتھروں کو پوجا کر رہے تھے ہم تو گوبر کی پوجا کرتی تھے ہم تو جانوروں کو سجدے کرتے تھے ہم تو چھوٹیوں کو سجدے کرتے تھے ہم نے سمندر کی لہروں کو اٹھتا دیکھا سجدے میں گر گئے ہم نے چڑھتے سورج کو دیکھا ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہو گئے ہم نے چاند کی چاندنی دیکھے ہم نے خدا کہہ دیا احسان ہے حمینہ کلال کا وہ آیا زمین پہ اس نے ڈوبا سورج پلٹا کے بتایا یہ تمہارے لیے ہے تم اس کے لیے نہیں ہو وہ آیا رب کی زمین پہ اس نے اگلی اٹھا کے پالنے میں لیٹ کے اشارہ کر کے کھلونا بنایا اور کہا کہ یہ تمہارے لیے ہے تم اس کے لیے نہیں ہو جب وہ سمین پر آیا اور وہ درخت جن کے پلندیوں کو ہم سجدہ کرتے تھے جب وہی درخت کو کھل کر کے اس کے قدمہ پہ آکے کھلے لگے اس کی شام نے بتایا تم درختوں کے لیے نہیں ہو درخت تو تمہارے لیے ہے جب وہ آیا سمندر کی موجوں کو تمہارے لیے مساکر بنایا تو اس نے بتا دیا تم اس کے لیے نہیں ہو یہ تمہارے لیے ہے اور تم کس کے لیے ہو تو یہ بریلی کے امام نے بتایا اور یہ کہا زمین و زبا تمہارے لئے مقین و مقا تمہارے لئے جنین و چھوڑا تمہارے لئے بنے تو جہا تمہارے لئے نارے تکویر نارے رسالت دولوں ہاتھوں کو اٹھا کر نارے رسالت سرکار کی آمن دلدار کی آمن آقا کی آمن مرحبا داتا کی آمن تذکرہ ملاد مصطفی زندہ بھار عزمت آمد مصطفی سنیں حضور کا کرم ہے اگر کوئی یہ کہے نا یہ مسلم قوم ہے اور اپنی دولت پر ناس پر ٹھوکر مار دینا کہ نہ تو ہمیں نہیں جانتا تو ہمیں نہیں جانتا ہم دنیا کے اندر دولت کمانے نہیں آئے تھے ہم دنیا کے اندر اس لئے آئے تھے تاکہ دنیا جانے ہمارا رب بھی ہے ہمارا ایک رسول ہے اور ہم لا وارث نہیں ہیں ہمارا وارث مدینے میں ہے ہمیں کوئی کوئی نہ سمجھے ہم خدا کی قسم لوگ کو فخر کرنا فخر کرنا بھی کل میرے پاس کفیل بھائی میں سو نہیں پایا لوگ فون کرتے ہیں مجھے اتنی تکلیف ہوئی اس فون والے نے معلوم ہے کیا کہا اس نے کہا حضرت ایم پی کے اندر ایک جگہ کا نام بتایا کہ وہاں پہ مسلمانوں کو نوجوانوں کو زبردستی عیسائی بنایا جا رہا ہے زبردستی عیسائی بنایا جا رہا ہے کہ رہا حضرت تو نوجوان ہے کہ ادھر جا رہے ہیں عیسائیت قبول کر رہے ہیں میں پھر سو نہیں پایا میں سو نہیں پایا سوچنے لگا یار اس قوم کے لیے میرے حضور نے اپنے چچا کا جگر دیا تھا اب قوم بھول گئی خدا کی قسم تاریخ پڑیے پڑیے تاریخ میرے حضور نے جنگ کے بعد فرمایا شہیدوں کو گٹھا کیا جائے مگر جانتے ہو ساری لاشیں اٹھائی گئی جب ایک لاش کی باری آئی جب گئے وہاں پہ صحابہ اٹھانے کے لیے چیخیں نکل گئی اور وہ کسی اور کا جسم نہ تھا میرے حضور کے چچا کا جسم تھا یا رسول اللہ چچا کو نہیں اٹھایا جاتا حضور نے اتنا سنا دل پکڑ کے بیٹھے گئے کیا ہوا کہا حمزہ شہید ہوگئے حضور آئے جانتے ہو کنڈیشن کیا تھا میرے حضور کے چہرے سے لہو ٹبک رہا تھا زخمی تھا میرے مصطفیٰ کا چہرہ سرکار نے اس دن کالی پٹی بانگ رکھی یہ سرسل جیکن قریب آئے جب چچا کے چہرے پہ نگاہ ڈالی تو کان نہیں تھے ناک بھی نہیں تھی حضور کے چچا کے ہوت بھی کٹ لیے گئے تھے خور سے دیکھا نبی نے نا وہ زوان تک نکال کر کے کٹی گئی تھی اور چہر نیچے نظر دیں حضور کے چچا کا کلے جا چاک ہے جکر اور دل نکلا پڑا انگلیاں کٹ لی گئی ہاتھوں کی پیرو کے انگلیاں کٹ لی گئی ستم پانا اے ستم یہ کہ میرے نبی کے چچا کے کپڑے تک اتار لیے گئے اللہ کو اکبر وقت کتنا بڑا صدوہ تھا میرے حضور پر کے حضور نے چچا کو دیکھا پیٹ جاتے ہیں اتنے میں کسی نے کہا یا رسول اللہ جی کہا آپ کی بھوپی صفیہ آ رہی ہے حمزہ کی بغن حضرت صفیہ آ رہی ہے اور یار میں بہنوں سے گزارش کروں گا جس سے کس نے کہ دیا تو پس دل ہے اور تجھے خدا نے وہ پاور دی ہے کہ جب صفیہ بن کے تو میدانے وہ حد میں آئی ہے اس وقت جب تُو نے قدم رکھا تھا میرے نبی نے کہا تھا لوگوں میری بھوپی کا روخ دیا جائے وہ میرے چچا کا حال کیسے دیکھے گی اس لیے کہ بہنے کبھی بھائیوں کو دیکھنا کی باتی ہے بہنوں کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں جب وہ میری بھوپی اپنے بھائی حمزہ کو دیکھے گی گھٹا جھگل کیسے دیکھے گی گھٹیناک کیسے دیکھے گی امیتان کیسے دیکھے گی حضرت صفیہ نے کہا تھا یا رسول اللہ آنے دیجئے اگر وہ حمزہ ہے تو میں حمزہ کی بہن صفیہ ہوں بتا چل گیا تھا حمزہ شکید ہو چکے گئے تو ایک نگی ہے بھائی کے لئے دو چادریں لے کر کے آئی گئے مگر خدا کی قصر تاریخ اٹھا کر کے دیکھے سلام کی اسی میدان میں جامیر حمزہ کا لاشا پڑا گئے وغی پکر وٹ میں حضرت مصحب بن عمیر کا لاشا پڑا گئے دو چادریں لے کر کے آئی گئے اللہ اکبر جب بھائی کے لاشے پڑا آئی گئے جب سینہ چھاک نہیں کیا تھا پال لگی نوچے تھے آپ نے آنشو بہا کر کے آپ نے کریوں ساری رہی کی تھی بلکہ کہا تھا یا اللہ یہ دیکھ میرا بھائی پڑا گئے اگر سلام کی بقا اس کے قول میں گئے مالک کتنا کہتے تو اس سے بھی راضی ہو گیا ہے ہم سے بھی راضی ہو گیا تاریخ پڑو تاریخ اس کے بعد نا منظر کیا تھا میرے حضور روتے رہے روتے رہے چچا کو دیکھ کے حضرتِ صفیہ نے کہا یا رسول اللہ دو چادریں دو چادریں میرے بھائی کے لئے لے کے آئی تھی لیکن مصب بن عمیر کو بھی بنا کفن کے دیکھا بنا کپڑو کے کہنے لگی اگر میں صرف اپنے بھائی کو چادر لے کے چلی گئی اللہ قیامت میں کہے گا صفیہ صرف حمزہ کو چادر کی ضرورت نہیں تھی چادر کی ضرورت تو مصب بن عمیر کو بھی تھی فرماتی ہیں یا رسول اللہ ایک چادر مصب بن عمیر کو دی جائے ایک چادر میرے حمزہ کو دی جائے توجہ ہے نا آپ لوگوں کی حضرت عمیر حمزہ کو بھی ایک چادر دی جائے اللہ امیر پر جب چادر دینے کی باری آئی نا ایک چادر چھوٹی تھی ایک بڑی تھی ایک چھوٹی چادر ایک بڑی چادر جب چادر دی گئی کونسی چادر کسے دینی ہے حضور نے کہا بڑی چادر مصب بن عمیر کو دی دو چھوٹی چادر میرے چچا کو دی دی جائے اسلام نے وہ دور بھی دیکھا جب کفن کے لیے کپڑے پورے نہیں تھے تاریخ میں ایسا چنازہ کسی نے دیکھا ہو تو بتاؤ جس میں اتنا کپڑا بھی نہ ہو پورا صدر ٹھک دیا جائے وہ کفن میرے حضور کے چچا کو دیا گیا یا رسول اللہ چادر چھوٹی ہے پیر چھپاتے چہرہ کھلتا ہے چہرہ چھپاتے تو پیر کھل جاتے میرے حضور نے کہا چہرہ چھپا دو چادر سے پیرو پہ میرے چچا کی خاص ڈال دی جائے جاؤ کبھی احد کی زمین پہ دیکھو آج بھی میرے حضور کے چچا کی حکومت ہے خدا کی قسم جا کے بیٹھ جاؤ تو اٹھنے کو جی نہیں کرے گا جا کے دیکھو تو شگی لوگوں نے یہ ہاتھیں کر دیئے دیوارے کر دی اگر دیوارے نہ کی گئی ہوتی تو تم دیکھتے پوری دنیا میرے حضور کے چچا کی قبر کی مٹی سے شفایہ ہو رہی یہ وہ اسلام کے لات لے اور چہید شہدہ ہیں پڑو آپ داری ہیں قسم سے نو جوانو کدھر چلے تم تم سے بہتر اسلام کو امیر حمزہ جانتے ہیں تم سے بہتر اسلام کو وہ شہدہ جانتے ہیں جنہوں نے بچوں کی فکر کیے بغیر اپنی گردنیں کٹائی ہیں ہم چل دیئے اسلام چھوڑ کے جتنی عزت تجھے اسلام نے دی ہے کسی نے نائدہ آزمہ لینا ہر دھرم کی کتاب اٹھا اور سب کی زندگی اور موت دے میں تنز نہیں کرتا کسی قوم پہ لیکن آج بتانے لگوں کسی لوگوں نے پاکی کا طریقہ یہ نکالا پشاب کیا انگلی گھما بھی پاک ہو گئی الگ الگ دھرمے کسی نے دھاگہ ایدن سے ادھر ڈال دا کہنے لگے پاک ہو گئے اسلام یہ نہیں کہتا اسلام مذاق اور صرف رسموں کا مذاق نہیں ہے اسلام اصل کا مذاق ہے وہ کہتا ہے اگر کوئے میں کتا گر جائے تو پاک کرنے کے لیے پانی باد میں نکال کتا پہلے نکالا جائے اور نہیں سمجھ سکتے تو اللہ آپ کو مزید علم سیکھنے کی توفیق بخشیں سنیں اگر کوئے میں کتا گر جائے اسلام کہتا کتا نکال تب پانی پاک ہوگا اور لوگ کتا پا رہتا گئے پانی نکال کے ایسے پاک کرنا چاہتے ہیں تاریخ اٹھا کے دے کتنے لوگ مرے ہیں لیکن کسی کے مذہب نے عزت رہی دی ایک تو مرے گا بھلے تیری زندگی کناہوں میں گزری پاپا میں گزری ساری زندگی جھوٹ بہتا رہا لیکن اسلام کیا کہتا ہے اس کی سانسیں روک چکی ہیں ایسا کرنا بدن سے کپڑے کھیچ کے نہ نکالنا عزت سے نکالنا یہ قبر کراہی ہونے والا ہے کنچی سے کپڑے کاٹے جاتے ہیں تاکہ مرنے والے کو تکلیف نہ گئے غصر ایسے دیا جاتا ہے جیسے شہنشاہوں کو نہلایا جاتا ہے پھر جو کپڑے دینے کی باری آتی ہے اسلام یہ کہتا ہے صاف کپڑا دینا نیا کپڑا دینا اچھا کپڑا دینا اللہ وکبر نیا کپڑا خریدا گیا تجھے خوشبو سے مہکایا گیا کافگور منا گیا تیرے لئے کافگور کی خوشبو دی گئی اے یار تیرے لئے اسلام نے کیا نہ کیا کتنی عزتیں بخشی ہیں اگر یہ اترام اسلام نے نہ کیا ہوتا مرنے کے بعد کسی گھول پہ پڑا ہوتا کسی بچپی میں چل رہا ہوتا کئی کوئی لو پہ سرگ رہا ہوتا اسلام نے کہا نہیں لگی اس نے میرا کنمہ بڑھا گئے اوہ لوگوں اسے کچھر کے نہیں لے کے جانا گئے خدا کے نہیں لے کے جانا گئے اس کو عزت سے کاندے پہ رکھو آج جو کاندہ دے گا ہم عزت ہی تنی دے رکھے گا وہ فخر کرے گا چالیس قدم لے کے چلا ہو کوئی کہے گا مٹ پی تی تھی میں عزت والا ہو گیا ہوں کوئی کہے گا میں جنازے میں شامل تھا جنتی ہو گیا ہوں اگر یقین نہ آتا ہو چل فخری ازار کا جنازہ تھے میرے اختر رضا کا جنازہ تھے ایک میں کلولو آئے تھے لیکن کوئی یہ سوچ کے نہیں آیا تھا ہم دعا کریں گے اختر کی بخشش ہوگی ہم دعا کریں گے ہزاری نیاں بخشے جائیں گے گدار کی قسم اگر دس کروڑ آئے تھے سب یہ سوچ رکھے تھے نماز جنازہ پر لیں گے سارے بچے دائیں دارے تکبیر دارے ریسا دارے تکبیر بابا 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 لو کے مرنا مسلمانوں کے مرنا کہیں سے ہٹی نہیں توڑی جائے گی کہیں سے جوڑ نہیں توڑے جائیں گے یہ اسلام نے عزتیں دی خدا کی قسم اس نے زندگی دی یہ اس کا کرم ہے اور اس نے موت دی یا کرم بالا کرم ہے موت دی کرم بالا کرم ہے اگر اس نے موت کو پیدا نہ کیا ہوتا لوگ نہ مرا کرتے تو کیڑے مکھوڑوں کی طرح نالیوں میں کھوروں میں پڑے ہوتے لیکن اس نے ایک عمر تک زندگی دی اور اس کے بعد جب تُو کمزور پودا ہو گیا جب تُو ایسا ہو گیا کہ تجھے کوئی مو نہیں لگاتا وہ کہتا آ تجھے میری رحمت مو لگانے تیار ہے تجھے بڑھاپا دیا بڑھاپے کے بعد تجھے سوچو ذرا اسلام کیا چیز ہے ہم اگر صرف اس کو سوچنے زندگی کیا ہے خدا کی قسم فاقے سے مر جائیں گے اسلام نہیں چھوڑے کھیتی کرتے ہیں کرتے ہیں کہ نہیں مکہ کی کھیتی ہوتی ہے گیا ہوں کی کھیتی ہوتی ہے چھوٹے سے پودا بنا پودے سے شباب کھیتی پہ آیا پھر بال آئی بال میں گیا ہوں آیا جب پک گیا پودا سوک گیا یہی ہوا نا ٹھیک کسی طرح انسان کی زندگی ہے پیدا ہونا بچے تھے جوانی کی دہلیز پہ آئی نکاح کیا آپ کے بچے ہوئے آپ پہ بڑھا پایا آپ ریٹائر ہوگے خدا نے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا جب تم ماں کے شکم میں تھا نا تو دھڑکنیں اور سانسیں اس نے سلامت رکھی آج کسی کو بوری میں بند کر دو لوگ کہتے ہیں گھٹکے مر جائے گا وہ دیکھ دیر کوٹری کے اندر جہاں ہوا گزا کیسا انتظام اس نے کیا اس نے پیٹ میں مرنے نہ دیا اس نے وہاں دھڑکنیں دی وہاں دھڑکنیں دی اور خدا کی قسم یار کیا نظام اس نے بنایا سوچ بھی نہیں سکتے کیا نظام بنایا تم نے دیکھا بچہ کتنا بھی چھوٹا ہوں کتنا بھی چھوٹا ہوں میری ماں بہتنے بیٹھیں شکر ادا کرنا خدا نے مسلمان بنایا شکر ادا کرنا کتنا چھوٹا تین دن کا بچہ ہو کوئی عورت گود میں اٹھا لیا جنبی نہیں چھپ سکتا لیکن جب اپنی ماں کی گود میں جاتا ہے تو چھپ جاتا ہے اسے یہ شعور کس نے بخشا اسے کس نے بتایا آپ تو ماں کی گود میں آیا ہے نظام قدرت دیکھے جب اسے شعور نہیں تھا تو رب نے اولاد کی دھڑکنیں ماں کی دھڑکن سے جوڑ دی جب وہ ماں کے سیدھے کے قریب آیا تو دل کی دھڑکنہ نے کہا یہی وہ دھڑکن ہیں جن کے قریب میں نے نو مہینے گزارے سمجھ جاتا ہے یہی ہے میری جگہ یہی ہے میرا ٹھکانہ جب وہ آٹھ دن کا بچہ سمجھ جاتا میں ماں کی گود آگیا سوچ تو سہی پھر تو چھوٹا تھا اللہ نے تجھے ماں جیسی شفیق ذات دی اگر ماں کی دل میں شفقت نہ رکھی ہوتی تو زندہ ہی نہیں ہوتا غلط نہیں اگر ماں نے تیری ماں کو خدا نے تیری طرح خود غرض بنایا ہوتا تو تو نہیں بچتا تو کتنا بڑا خود غرض ہے اگر تیری کمائی سے ماں باپ کو حصہ جانے لگے تیرا کلیجہ پھٹمے لگتا ہے تجھے رات میں تین بار سرتی میں لہاب چھوڑنا پڑ جائے تو مرنے تیار ہو جاتے مگر وہ ماں ہے تم سرتی میں اس کے اوپر پشاپ کرتے رکھے اس نے کروٹے تو بدلی مگر لال نہیں بدلا تم بستر بھی کوتے رکھے اس نے جگہ بدل دی لیکن اولاد نہیں بدلی تیرے کندے کے ہوئے بستر تو پھینک دیئے ماں نے لیکن لال نہیں بھیگا تو بیمار پڑا ہر مزار پہ تجھے ماں لے کے گئے کسی نے کہا فلاں چھگا لے جاؤ ماں لے کے گئے مسجد میں جاؤ ماں جاتی رگی تاکہ بیٹے کو زندگی مل جائے ڈاکٹر نے کہا اس کے دل میں سراغ ہے کہاں کہاں ماں باپ نہ گئے یار مجھے بتا تو شرحی کبھی سوچا کرو اگر کسی نے کہا دیا تہلی جانا پڑے گا بھوڑی ماں کتنی بھی کمزور گئے باپ کتنا بھی غریب گئے ساری سمپتی بیچ کے تجھے انڈیا آہل آل انڈیا آسپٹر لے کے گیا تاکہ بیٹا بچ جائے اس کے برعک سے مجھے بتا جب ڈاکٹروں نے یہ کہہ دیا تیرا باپ بچنے والا نکی ہے تو گھر میں ناکے رکھ دیتا گئے لوگ کہتے ہیں کیوں نہیں دکھاتے ہو تو کہہ دیا کرتے ہو اب کیا دکھانا کہ آخری گھڑیاں آ گئی ہیں اگر یہ فیسرہ باپ نے کر دیا ہوتا آج تو اٹھارہ سال کا نہ ہوتا بائیس سال کا نہ ہوتا میرے باپ نے ڈاکٹروں سے کہا تھا ڈاکٹر اگر اس کا دل درست نہ کی ہو سکتا ہے ایسا کر میرا دل نکال لے تاکہ بیٹا زندہ رہ شکے میرا دل نے لے تاکہ بیٹے کی جان بچ جائے اور یار یہ اپنا دل دے کر کے تجھے پچانے کی کوشش کرتے رکھے آج تو دس روپے کی تواتلہ میں تیار نگی ہے میں قسم کھا کے کہتا ہوں لوگو اور یار دعوتیں کھا کے بیٹا کرنے والے آزار ملیں گے پیسے لے کے دعائیں دینے والے تجھے ناکوں ملیں گے عید کے دن سینے سے لگانے والے تجھے کروڑوں ملیں گے لیکن بنا خرش کے بنا مطلب کے آدھی رات کے اندر ہاتھ رٹھا کر کے تری زندگی کی پھیک مانگنے والا باپ کے سوا کوئی نگی ملے گا ہزارا ناشتے کر کے تجھے سینے سے لگائیں گے بنا ناشتے کے جو سب سے زیادہ تجھے سینے سے لگاتا گے وہ کوئی اور نگی خدا نے تیرے باپ کی ساتھ پہ بنایا نارے تکبیر نارے رسالت عظمتِ والدین عظمتِ والدین حضرتِ حمد الاولیاء حفتی حمد رضا صاحب قبلہ پیزانِ غوثِ عاظم پیزانِ حضرتِ شجاوات تلی بابا زندہ بابا سمجھے میری بات یہ شفقتیں ہیں ماں کے اگر خدا نے ماں کو شفقتیں نہ بخشی ہوتی نہ آج تو وہ رمینی ہوتا ممتہ نہیں رکھی ہوتی نہ اس کے دل میں آپ انسان چھوڑیے یار مرگی دیکھئے مرگی اب تو بول جاؤ اگر دیکھی ہو تو نہ دیکھی ہو تو مردوا دان ہم آپ کو مرگی دکھائیں اچھو نہیں بڑی ہوتی ہے کدھو نہیں بڑی ہوتی مرگی ماشاءاللہ سن رہے توجہ سے اللہ صاحبِ مزار کا صدقاتہ کرے اور میں اپنا اصول بتا دوں میں کبھی تقریر کرنے میں یہ نہیں دیکھتا کون سبحان اللہ کہہ رہے کون اپنا تو ایک ہی اصول ہے رہنے تو یار ڈبو دو اب تو تمہاری جانے کو کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دی ہے جو اپنی ڈوٹی ہے وہ آمیں کرنی ہے جو ان کا کام ہے وہ خود کریں ہمیں اپنا کام کرنا انہیں اپنا کام کرنا مرگی دیکھئے نا کبھی آپ دیکھئے گا جب بارش ہوتی ہے نا بہت دیز اور بچے اس کے ساتھ سارے بچوں پپروں میں دوال لیتی ہیں مرگی کی بلی کے سامنے اوقات کیا ہے وہ یوں گردن پکڑے بلی پڑک سے توڑ دے گا لیکن اپنے بچوں کے خاطر مرگی بلی سے نر جایا کرتی ہیں اکثر مرگیاں زمین پہ رنگا کرتی ہیں اڑنا ان کی فطرت نہیں ہے لیکن اگر چیل ان کے بچے کو لے جائے میں نے مرگیوں کو بھی اڑتے دیکھا ایک سوشل ویڈیا پہ ویڈیو دیکھا ہیرن کا بچہ ندی پار کر رہا ہے اور ادھر سے شیر اس پہ حملہ کرنے آ رہا تھا تو جب ہیرن نے یہ دیکھا میرا بچہ اس کے موں میں چلا جائے گا وہ خود آ کے شیر کے آگے کھڑی ہو گئی تاکہ شیر میرا شکار کرنے میرا بچہ بچ جائے بتا جس خدا نے چان پر کی اندر ہی تنیمتہ رکھی ہے اس میں حشف المخلوقات کی خاترون کے اندر کتنیمتہ رکھی ہو گی محفل پاک میں تشریف فرما مہترون بزرگوں نوجوان ساتھیو عزیز بچو اسلامی رشتے کی عفت مآب بردانشین مہور مہنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام آمنت باللہ صدق اللہ مولانا لظیم وصدق رسوله النبی الامی المتیع المبین المعین الكریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین یا خدا بہر جناب مصطفی امتاد کن یا رسول اللہ از بہر خدا امتاد کن یا شہیدِ کربلا یا دافعِ کربوبلا گل رخا شہزادِ گلکو قبائم داد کن غوثِ عظم بمنے بسر سامہ مددے قبلہِ دین مددے کعبِ ایمہ مددے وگردہ بے بلا افتادہ کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نارے یا غوثِ عظم بھی زنم دمزہ شیخ احمد رزا خان قدبِ عالم بھی زنم وَلَغَلْعُلَا بِكَمَالِهِ کَشَفَتْ دُجَابِ جَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيعُ خِسْخَالِهِ صَلُّ عَلَيْهِ وَعَلِهِ کروں تھیرے نام پہ جاں فدا نبسیک جاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروں دو جہاں نہیں جس کو اپنے نبی سے جتنا پیار ہے گوشش کریں اتنی آواز نکال کر رسول اور علی رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیا نچاور کر لیں پڑھیں باوازِ بَلَمْدَ اللَّهُمَّ صَلِّيَ الْعَمْنَا سیدنا وَشَفِعِينَا وَنَبِيَّنَا مُولَانَا مُحَمَّدِ مَعْدٍ الْجُودِ وَالْكَرَمْ وَآلِهِ وَاسُحَبِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ صلاتم وَسَلَامٌ عَلَيْكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں شملہ حاضرین کو اس بات پر کہ عرص مقدس کے مبارک موقع پر آپ حضور کی ذکر کی محفظ سجا کے جیسا کہ مجھے میرے میزبانِ گرامی محفظ گرامی بھائی شمیم اور غری صاحب قبلہ نے مجھے بتایا کہ یہاں پہ اتنے اچھے لوگ رہتے ہیں کہ جو عرص کے نام پہ تماشی نہیں کرتے ہیں جو عرص کے نام پہ مدینے والے کی باتیں کیا کرتے ہیں اتنے اچھے لوگ ہیں بھائی شمیم صاحب نے بتایا کہ اٹھارہ سال سے یہ ذمہ داری ان کے سر ہے اور آپ نے جتنا کاندے سے کاندہ ملا کے ان کو آگے بڑھایا ہے اس کا بھی انہوں نے قرار کیا میں جانتا ہوں ہندوستان کا بڑا مقبول تر نقیب میں نے کبھی نقیبوں کو نہ اتنا مشہور دیکھا نہ اتنا مقبول دیکھا جتنا مقبول نقیب میں نے کفیل امبر کو پایا ہے یقین کریں جہاں جلسوں کی ڈیمانڈ اچھے خطابہ کو لے کر رہے وہاں ہر کوئی یہ بھی چاہتا ہے کفیل امبر ہمارے جلسے کا نقیب ہو اور سچ یہ ہے کہ میں کبھی ان کی نقابت پہ غور کرتا ہوں ان کی نقابت پہ غور کرتا ہوں ہم سب کو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں آج کوئی کچھ بھی کہہ لے اپنی دکان چلانے کے لیے لیکن جیسا رشتہ کربلا والوں سے ہمارا بریلی والوں نے جوڑا گئے کسی نے نہیں جوڑا گئے یہ یاد رکھیے کوئی اپنے آپ کو کتنا ہی مولائی کہیں وہ موالی تو ہو سکتا ہے مولائی نہیں سب سے پکا مولائی وہ ہے جو بریلی والوں ہیں اگر آپ گھٹ کے مسالے کھا چکے ہوں تو دھوک دیجئے نہیں دھوک سکتے ہیں تو محفل سے اٹھ کے چلے جائیے یہ رسول پاک کی محفل ہے کسی کے باپ کی محفل نہیں ہے اس کا عدب بھی ضروری ہے لحاظ بھی ضروری ہے اور جس جگہ بیٹھے ہیں یہ ادگاغ ہے اور آخری مقام کروٹ میں آپ کے قبرستان ہے مردے بھی آج آپ سے کہتے ہوں گے ارے بول لو بھائی جب یہاں آ جاؤ گے تو بولنے کوئی موقع اور پرچت نہیں رہے آج زندہ ہے تو بولنے آپ زندہ ہیں نا آپ لوگ ایسے تو نہیں ادھر سے ہی اٹھ کے آگیا جن پہ ٹوپی نہ ہو اللہ کرے وہ رمال رکھ لیں یا سر چھپا لیں کسی بھی طریقے سے یہ محفل کا دب ہے میں اشارہ بھی نہیں کروں گا اور کسی کو کھڑا بھی نہیں کروں گا کہ وہ مبارک محفل ہیں جہاں پہ لوگ آتے ہیں تو بخشے جاتے ہیں کیا بات ہے جہاں لوگ آتے ہیں تو بخشے جاتے ہیں لوگ نہ بخشے جائیں یہ مزاج وحدت کے خلاف ہے اور پاپی آئیں پاپی جائیں یہ شانِ رسالت کے خلاف ہے شانِ رسالت کے خلاف ہے جب جلسے میں لوگ بیٹھتے ہیں اللہ کہتا ہے فرشتو کان سے آئے کم محبوب اور تیری باتیں ہو رہی تھی لوگوں نے کیا کہا کہا تجھے کریم کہہ رہے تھے تجھے رہیم کہہ رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے وہ اتنا کریم ہے کہ ایک قطرے پر بخش دیتا ہے لوگوں نے کہا کہ تیری جنت بھی ہے تیری دوزخ بھی ہے وہ کہہ رہے تھے یا اللہ دوزخ سے بچانا جنت دینا رب کہتا ہے فرشتو انہوں نے میری جنت دوزخ دیکھی ہے کہا نہیں کہا پھر کیسے یقین کیا کہا ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے بندے کے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے مالک مالک انہوں نے دیکھا نہیں لیکن ترے محبوب نے کہہ دیا کہ جنت ہے وہ مان گئے ترے محبوب نے کہا دوزخ ہے وہ ڈرنے لگ گئے رب کہتا فرشتو کواہ ہو جاؤ جتنی محفیل میں بیٹھے تھے میں نے ساری جنتی بنا دیئے ساری جنتی فرشت نے کہتا ہے مالک ایک تو خالی چائے پینے آیا تھا ایک تو بس چائے پینے آیا تھا بیٹھ گیا مجبوری میں یہ دیکھنے حماد کی شیخانان اس کفیل امبر سنگل پشٹن میں ڈبل انجن کی طاقت کہاں سے آتی ہے یہ دیکھنے بیٹھا تھا رب کہتا ہے فرشتو اسے بھی بخش دیا کیوں رب کہتا ہے فرشتو اس کی ضرورت کو دیکھوں یا مدینے والے کی محبت کو دیکھوں اس کی محفیل سے جیتی نا بیٹھ گیا میں نے بخش دیا تو یہ سوچ کے محفیل میں بیٹھ ہو میرے جو بھائی جو جوان ادھر ادھر بیٹھ رہے ہیں تکلیف اس بات کی نہیں ہوتی ہے کہ نمبر کس وقت دیا جاتا ہے کفیل بھائی میں یہ چاہتا ہوں یہ قوم کا جوان اگر آیا ہے نا رات کے ایک بجے تو خالی نہ جائے یہ خالی لوٹ کے نہ جائے کچھ لے کے جائے ایک بندہ بھی اگر اٹھتا ہے نا اس چیز کے فکر نہیں ہے کہ مجمع کم ہے یہ زیادہ تکلیف ہی ہوتی ہے اتنی رات بیٹھائی ہے تھوڑی دیر اوڑ روک جاتا تو کیا چلا جاتا شاید کچھ اسے مل جاتا یا میں اسے کچھ دے پاتا میری گزاریش ہے سنیں گے نا انشاءاللہ بھائی کفیل امبر نے کہا تعداد میں کم ہے لیکن اگر بہتر ہوں تو بہت ہے وہ بھی ہمت و جررت والے لوگوں نے چاہیے میں دیکھ رہا ہوں علم دلیلہ مجھے ایک چیز کی کمی محسوس ہو رہی ہے کہ پڑھے لکھے لوگ کم ہیں اگر یہ پڑھے لکھے اچھی ہوتے تو سبحان اللہ کہتے ہیں میں اس کو محسوس کر رہا ہوں اور ہاتھ نہیں اڑھواؤں گا جو میں نے کہا ہے وہ تجربے کی روشنی میں درست ہی ہوگا میں آپ کو ایک بات بتا دوں رب نے محبوب کے نور کو پیدا کیا تو ستر ہزار پردے ڈالے اپنے غیرت کے کتنے زور سے کتنے ستر ہزار پھر محبوب کو آگے بٹھایا رب نے فرمایا محبوب بتا کیا کرتا رہا تو میرے نبی نے کہا یا اللہ جس دن سے پیدا ہوا ہوا تجھے سجدے کرتا رہا کیا کہتا تھا ذرا ہمیں سامنے سے سنا دینا ویسے تو سب کچھ رب کے سامنے ہیں لیکن محبوب کو بٹھایا ادا ہے اس کی نا بتا کیا کہتا رہا محبوب نے کہا سبحان رب یا اللہ یا اللہ میں سبحان اللہ کہتا رہا جیسی اتنا کہا رب نے کہا محبوب جا یہ تحفہ میں تیری امت کو دوں گا وہ مجھے سبحان اللہ کہیں گے پاک ہے میرا رب وہ کہتا ان کے پاک کہنے سے میں پاک نہیں میں پہلے سے پاک ہوں لیکن میرا وعدہ ہے وہ تیرے اس جملے کو دہرائیں گے میں ان کی زبان بھی پاک کر دوں گا ان کے عمل بھی پاک فرما دوں گا تیاری کرو آخرت کی تیاری کرو بیٹھے رہیے گا جتنی دیر بھی بیٹھیں ضروری نہیں ہے دو گھنٹے تقریر و جلسہ کامیاب آپ کا جلسہ کامیاب ہو چکا ہے کامیاب ہو چکا ہے خطیب الرحمن علامہ مسیح الدین صاحب قبلہ کی ایک کامیاب تقریر ہو چکی ہے مگر میں آپ کی حمد کو سلام کرتا ہوں ایک بجاہ ہے لیکن آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہے جیسے جلسہ شروع ہو رہا ہے وہ تیرے دور لائٹ کے نیچے بچے بیٹھے ہوں گے چھوٹے چھوٹے بچے ہاں مجھے لگتا ہے کہ ان بچوں کی عمریں زیادہ سے زیادہ ہوں گی نا تو پانچ سال یا چھ سال ہوں گی خود سوچو ذرا اس عمر کے بچے نا اس عمر کے بچے عشاء کے وقت سو جایا کرتے ہیں لیکن کوئی تو چاہت ہے جس نے پانچ سال کے بچوں کو بھی کرسی پہ لاکر بٹھا رکھا کسی کی آمد کا انتظار تو ہے جو آنکھ نہیں لگنے دے رہا ہے آواز آئے گی آج بھی خدا کی قسم اے عشق ترے صدقے جلنے سے جھوٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے یہ حضور کا عشق ہے اور چاہتے ان کی انشاءاللہ امید ہے ایک اللہ والے کی جوکر پر بیٹھے ہوئے ہاں حضرت شجاعت علی رحمت اللہ تعالی ان کی محفل میں آگر کے بیٹھے ہوئے ہو اللہ تعالی حضرت کے صدقے میں ہم سب کی حاضری قبول فرمائے محفل میں آcking ہے محفل فرمائے ہدا Mystہ